اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ باپ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر انہیں معلوم ہے کہ آج جس نے دیا ہے کل بھی وہی دے گا رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا مجھے بچوں سے محبت ہے شہداد یہ کونے نے فرمایا مجھے بھی بچوں سے محبت ہے چند چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ جھوٹ نہیں بولتے جب تک آپ نہ سکھائیں ماں باپ سکھاتے ہیں بچے کو جھوٹ بچہ جھوٹ نہیں بولتا واقعا نہیں بولتا آپ میں دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کو آپ اپنے گھر پہ موجود ہیں اور میں آپ سے ملنے کے لیے چلا گیا اور میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا مطلب میں ملنے گیا آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے بچے سے کہلوا دیا بیٹے پاپا کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے اب اس کا ذہن دیکھے کتنا صاف ہے وہ کہتا ہے موانا صاحب میرے پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے کھلے ہی کھول دی آپ کی یہ نہیں کھول دی ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ یہ کیوں اس لیے کہ اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا تم تربیت کر رہے ہو اس کی جھوٹ کے اوپر یہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں واقعا بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا اگر ماں باپ نہ سکھائے آج آپ نے کہہ کہلوایا پرسو جب دوسرا کوئی اچھا مہمان آپ سے ملنا آیا آپ ملنا چاہتے تھے اس سے بچے نے کہہ دیا پاپا ہی نہیں ہوا نہیں ہوا یہ کس نے سکھایا وعدہ خیر سلام کہتا ہے اگر بچوں سے وعدہ کر کے جائیے ایگریمنٹ کر کے جائیے کوئی بھی اپنے گھر سے وعدہ کر کے جائیے تو بچے سے وعدہ کیا ہوا کبھی اسے فراموش نہ کیجئے کریے اسے پورا اس لئے کہ وہ نہیں جانتا وعدہ خلافی کیا ہے وعدہ خلافی آپ سکھائیں گے اسے حسد کرنا آپ سکھائیں گے اسے غیبت کرنا آپ سکھائیں گے اسے اگر ہمارا محول اچھا ہو جائے تو ہمارا بچہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے اس میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں اسی لئے وہ مٹی کا گھر بناتا ہے خود ہی بناتا ہے خود ہی توڑ دیتا ہے اسی لئے وہ صبح کو بہت عجیب و غریب لڑائی لڑتا ہے دوسرے کے بچے سے شام کو اسی بچے سے بول لیتا ہے ہوتا نہیں ہوتا صبح کو آپ کے میرے بچے کی خوب لڑائی ہوئی شام کو دیکھا تو دونوں ساتھ کھل لیں بے وقوف ہیں وہ ماں باب جو بچوں کی وجہ سے لڑ پڑے اس لئے کہ تمہارے اندر کینہ آ جائے گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا ان کے اندر کا کینہ تو صبح کو لڑائی ہوگی شام کو مل ہو جائے گا وہی آدمی جنتی ہے جو لڑکے مل لے سمجھ رہے ہیں آپ خیر یہ تو کڑوی بات بھی اس پہ تو داد کا امکانی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا بڑا خدا بتائیے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بہترین آدمی کون ہے ہمارے یہاں کا ہمارے جس سے ایک دفعہ لڑ لیتا ہے پھر ملتا ہی نہیں ہے بھائی بڑا آدمی ہے یہ اسے کہتے ہیں بڑا آدمی ملنا ہی نہ چاہے حالانکہ رسول کی نظر میں سب سے زلیل ہے یہ آئیمہ کی نظر میں سب سے زلیل ہے یہ اہلِ بیعت کی نظر میں سب سے زلیل یہ ہے مومن وہ ہے ادھر لڑے تین دن سے پہلے اپنا زہر نکال دے یہ مومن اسی لئے بچے کو شہدادی کہتے ہیں بچے مجھے پسند ہیں اس لئے کہ یہ آپس میں کینہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں تو فوراں کئی چیزیں ہیں بچوں کی لیکن میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں اللہ بچوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ بچے معصومانہ زندگی رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی خطا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے